اچھی علو کی تیسٹی ڈ ہیل دیئی ریسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں علو میں نے یہاں پہ تین علو لیویا ہے جس کو میں نے چھل کر اچھا سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو گریٹ کریں کہ میں یہاں پہ موٹے سائٹ سے اس کو گریٹ کر رہے ہیں یاد رکھیں ہمیں اسے بلکل پتلا گریٹ نہیں کرنا ہے تو اسے موٹے سائٹ سے ہی ہم اسے گریٹ کریں گے تو میں یہاں پہ اپنے تینوں علو کو اچھے سے گریٹ کر لی رہے ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے تینوں آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے گریٹ کرنے کے بعد ہم لیں گے ایک باؤل میں پانی پانی میں ہم اپنے گریٹ کیئے ہوئے آلو کو ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے واش کر لیں گے قریب تین سے چار بار ہم اسے ساف پانی میں بدل بدل کے اس کو اچھے سے واش کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے قریب تین سے چار بار اب ہم اپنی ہاتھوں کی ہلپ سے اس کو اچھے سے نیچوڑ نیچوڑ کر ایک دوسرے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ہمیں اس میں بانی کا اسمار بلکل بھی نہیں کرنا ہے بس ہم اس کا جتنا بھی سٹارچ ہے اس کو دھونے سے وہ سب ختم ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے نیچوڑ نیچوڑ کر اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیا ہے اور پھر ہم اس آلو کو ایک باؤل میں پھر سے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے اسی باؤل کو دوبارہ لیا ہے اس کو پانی میں نے فیک دیا تھا اور پھر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہوں ون ٹی سپون کے قریب نمک نمک آپ نے سواد کے انسار ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کے لیے ہم پھر اسے اچھے سے ملا لیں گے اور قریب ایک منٹ کے لیے پھر اسے ریسٹ پر رکھ دیں گے کیونکہ نمک جب ہم ایٹ کریں گے یہ تو تو یہ پھر پانی چھوڑے گا تو یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ بعد اس میں کافی اچھا خاصا پانی آگیا ہے پھر ہم یہ کیا کریں گے پھر ہم اپنے ہاتھوں گھلپ سے پھر اس کو اچھے سے نچوڑ نچوڑ کر ایک دوسرے پلیٹ میں رکھ دے جائیں گے بس ہمیں اس میں جتنا بھی پانی آگیا اس کو اچھے سے نچوڑ لینا ہے اور اس کو ڈرائی کر لینا ہے تو دیکھیں اچھے خاصا اس میں پانی نکل گیا ہے نمک ایٹ کرنے سے اور پھر ہم اس کو پھر سے اسی باؤل میں رکھ لیں گے اس باؤل کا پانی میں نے پھر سے فیک دیا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ مسالے میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب گریٹ کوئی ادرک تین سے چار وارک کٹی ہوئی ہری میرچ ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب بھنا ہوا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب چاٹ مسالہ پاورڈر اور ایک دہائی کپ کے قریب میں یہاں پہ لے رہی ہوں کارن فلور اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ یہاں پر بیسن یا آرہ روٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ہاتھوں کی ہلپ سے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے قریب ایک سے دو منٹ تک ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ کافی سوفٹ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کی ٹکیا بنائیں گے تو یہاں پہ میں اس کو پہلے ہاتھوں سے گول گول کر کے پھر دوسرے ہاتھوں سے اس کو دبا دے رہی ہوں تو ہماری یہ ٹکیا بن کے بلکل تیار ہے تو بلکل ایسے ہم باقی ساری ٹکیا بھی بنا لیں گے اور یہ کافی آسانی سے بن جائے گے تو یہاں پہ میں نے سارے ٹکیا بنا لیے اب چلتے اسے فرائی کرنے کی طرف تو فرائی کرنے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کڑھائی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں دو بڑے چمچ آئل اگر آپ چاہے تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں اسے شیلو فرائی کرنے والی ہوں اور تیل کو چاروں طرف فیلا لیں گے اور جب تیل ہیٹ ہو جائے تو ہم اپنے ٹکیا کو اس میں ایٹ کریں گے اور اسے گولڈن فرائی ہونے تک ہم اسے فرائی کرتے رہیں گے یاد رکھیں ہم اپنی گیس کی فلم کو میڈیم رکھیں گے بلکل ہائی بھی نہیں رکھیں گے بلکل لو بھی نہیں رکھیں گے میڈیم رکھیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائے اور اسے جب ہمیں لگے اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے پھر ہم اسے پلٹ دیں گے اور ایسے ہی اُلٹ پلٹ کر کے ہم اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا ہمیں اور اسے کلر چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہماری پکوڑی کا کلر کتنا اچھا ہے بلکل اسی کلر کا اسی ٹیکسچر کا ہمیں چاہیے تھا تو اب ہماری پکوڑی بن کے بلکل تیار ہے ساب کرنے کے لئے اب ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر کے اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری پکوڑی بن کے بلکل تیار ہو گئی یہ ہم نے صرف آلو اور کارن فلور سے بنائی ہے جو کی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی ہوتی ہے ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ انگریڈینٹس نہ ہو تو یہ صرف دو انگریڈینٹس میں ہی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور یہ بریک فوسٹ میں ہوتی من سے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب بہت من سے کھائیں گے تو کیسی لگی میری یہ ریسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی نئی نئی ریسپی اس کے لئے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں بگل کی نوٹفیکیشن بلکو ضرور پرس کریں تاکہ میرا آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ کرسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں تھانکس پور واشنگ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر موسیقی